بہر سلام مدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز آج پورے اتر پردیس کے کئی شہروں میں ہنگامہ ہوا یہ ہنگامہ سی اے اے کو لے کر ہوا ہے ڈلی کے جامہ مسجد میں زمہ کی نماز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں سی اے کو لے کر ویروت پر درشن ہوا آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیس کے کانپور بلند سہر گورکپور ہاپور میں بھی جبردست بوال ہوا ہے اس کے علامہ بہرائچ بلرامپور بھیجنور میں بھی جم کر ہنگامہ ہوا اور آگ جنی ہوئی ہے یہ گھٹنا ہے آج جمعہ کی نماز کے بعد ویروت پردرشن کے دوران ہوا جو سی اے اے کو لے کر ویروت پردرشن ہو رہا تھا اور وہ بھیڑ ہنسک ہو گئی پولیس پر پتھروں سے حملہ بھی کیا گیا جس طرح سے کل اور آج اتر پردیس میں لگاتار بوال ہو رہا ہے این آر سی اور سی اے اے کو لے کر ویروت پردرشن ہنسک ہو رہا ہے ایم آئی ایم کے پرمکہ صددین اوائی سی نے ویروت کرنا ادھکار بتایا ہے مگر وہیں ویروت پردرشن کے دوران ہنسا کرنا ٹھیک نہیں ہے اس پروٹیس کو کامیاب ہونا ہے تو اس کو نون وائلنٹ رکھنا بہت سب کی ذمہ داری ہے اور اتنے لوگ جب آ کر پروٹیس کر رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں اور جہاں پر وائلنٹس کی بات آتی ہے تو آپ کو اور ہم کو اور پوری دیش کی جنتہ کو عوام کو جامع ملیاں میں مناج الدین کو مار کر اس کی آنکھ کو ایک آنکھ چلی گئی اس کی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے علیگر مسئل منسٹری کا ایک معصوم بچہ اس کے ہاتھ کو امپوٹیٹ کرنا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جو کچھ جو کچھ بلکل وہ بھی کنڈیم ہونا چاہیے جو کچھ جامعہ میں لائبرری میں اندر گس کر ٹیر گیس پیگا گیا اس کو کنڈیم ہونا چاہیے بچیوں کے ہاسٹل میں گس کر ان سے بدتمیزی کی گئی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہر وائلنٹس کو کنڈیم کرنا چاہیے یہ بلک خانون ہے اور اس خانون کو این آر سی سے دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان پی آر این آر سی کا کام تو شروع ہو چکا ان پی آر کے ذریعے اب آپ کے گھر پہ آکے جب ان پی آر ہوگا اس کا کوسٹنیر کی کاپی میرے پاس ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پرساد بھوسے کر کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور جب اتنے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں اب دیش کے ہوم منسٹر خود بتا دیں کہ دیش میں کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے سرکار یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ آسام میں جو این آر سی ہوا ہے جو پانچ لاکھ چالیس ہزار جو بنگالی ہندو ہیں آپ ان کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں سی اے اے کے ذریعے اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں ان کو نہیں دیں گے آسام میں آپ یہ رومر ہے سچا یہ سرکار بتائے انہی کا فینائنس منسٹر حیمن تو بسو شرما کہتا ہے کہ جو بنگالی ہندو کا نام نہیں آیا آسام میں ان کو سی ڈبل اے سم سٹیزنشپ دے دیں گے پھر کیا ہے یہ رومر ہے یہ رومر کون کریٹ کر رہا ہے آپ آپ کنفوشن کریٹ کر رہے ہیں آپ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں آپ مذہب کے نام پر خانون بناتے ہیں اور پھر آپ بولتے ہیں شکایت کر بھی کرتے ہیں غلطی آپ کرتے ہیں اور پورا ماحول آپ بناتے ہیں آپ 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 غلط کہہ رہے ہیں آنریبل ایم او ایس سٹیٹ جناب کشن ریڈی نے کہا کہ صرف دو ہی سٹیٹ میں گرڑ ہوئی پورا دیش امن میں ہے نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کیا کہا کہ لکنو میں ہوئی منگلور میں ہوئی تو ہومنیس کشن ریڈی نے کہا یقینا ہم کنڈیم کرتے ہیں جو وائلینس ہوا ہے چاہے وہ احمد آباد میں ہو چاہے وہ منگلور میں ہو چاہے وہ لکنو میں ہو اور ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ پروٹیس کرنا آپ کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے مگر وائلینس کو کنڈیم کرنا سب کو پڑے گا وائلینس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وائلینس کیوں ہونا چاہیے وائلینس ہرگز نہ ہو اور اگر ہم پروٹیس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو دیش کو بچانا ہے دیش کی روح کو بچانے کا ہے دیش کے سمویدھان کو بچانے کا ہے اور ہمارے دیش کے جو آزادی کے مجاہدین ہیں چاہے وہ مہاتمہ گاندی ہو نہروں ہو راجندر پرساد ہو سردار پٹیل ہو جوہر برادران ہو مرانا بکلام آزاد ہو ان کی اگر لیگیسی کو بچانے کا ہے تو انہوں نے ہم کو کیسے آزادی دلائی نون وائلینس ذریعے دلائی اور ان کو نام کو اگر زندہ رکھنے کا ہے تو ہم کو وائلینس کو کنڈیم کرنا پڑے گا مر پروٹیس کرنا پڑے گا وائلینس ہوگا تو پھر ہم تو غلط کام کر رہے ہیں یہ کنڈیم نیبل ہے تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں